ہلو ایوری ون ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آپ سبی کا سوگت ہے ہمارے آج کی اس ویڈیو میں اور فرنس اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کافی سارے جو ای میل کی ریپلائز ہیں یا پھر جو آرٹے کے ریپلائز ہیں وہ سرکولیٹ ہو گئے ہیں کل میں نے ڈیٹیل ویڈیو بنا کے آپ کو بتایا بھی تھا کہ کتنی سچائی ہے لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا ہے تو آپ کو یقین دلانے کے لیے میں نے خود سے جو ہے ایک آرٹے آج فائل کی ہے سکرین پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے خودی مالدہ زون میں جو ہے آرٹے فائل کی ہے اور دیکھتے ہیں اس کا ریپلائی کب تک آتا ہے اور کیا ریپلائی آتا ہے اس میں میں نے بیسکلی یہی پوچھا ہے کہ اگزام کنڈکٹنگ ایجنسی کونسی ہے کیونکہ دیکھیں یہ ہو رہا تھا کہ چاروں طرف سے جو ریپلائز آ رہے تھے تو کچھ لوگ کو لگ رہا ہے کہ وہ فیک ہے حالانکہ میں نے ان کو جب سٹیٹس پر جا کے چیک کیا آپ لوگ بھی چیک کر سکتے ہیں دیکھیں آرٹے آن لائن کی ویب سائٹ پر جائیں گے جب آپ مطلب گوگل میں صرف آپ کو آن لائن آرٹے رکھنا ہے اور ویو سٹیٹس پر جا کر اور یہ والا جو ریجسٹریشن نمبر ہوتا ہے یہ ڈال کے اور جو ایمیل ایڈرس ہے وہ ڈال کے آپ لوگ بھی اس کو چیک کر پائیں گے تو جو آرٹے آئی چاروں طرف سرکولیٹ ہو رہی ہے میں نے ان کو چیک کیا ہے تو وہ وہاں پر بلکل جنوین دکھائی دی ہیں باقی کچھ لوگ کو پھر بھی یقین نہیں ہوتا ہے اس لئے میں نے خود آرٹے لگائی ہے اور جیسے آرٹے کا ریپلائی آئے گا تو میں دکھا دوں گا آپ کو کیا ریپلائی آیا ہے اب اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نسی آئیٹی کو لے کر جہاں تک لگ رہا ہے مجھے بھی اور باقی سب لوگ جو بڑے بڑے ٹیچرز ہیں ان سبھی نے بھی یہ بات جو ہے لگ بگ مان لی ہے کہ جو آپ کا اقزام ہے گروپ ڈی کا وہ نسی آئیٹی کے دوارہ ہی کیا جائے گا تو یہاں پر نسی آئیٹی کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ چیک کر لیتے ہیں ساتھ ایک بہت بڑا ڈاؤٹ یہاں پر لگ رہا ہے کچھ یوٹیوبر نے ایسا بتایا ہے کہ اب جو کٹ آف ہے آپ کا وہ بہت زیادہ ہائی ہو جائے گا اس کے پیچھے کا ریزن بھی میں آپ کو بتاؤں گا ایسا وہ کیوں بول رہے ہیں اور یہاں پر جو دھاندلی باری بات ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کریں گے تو بیسکلی نسی آئیٹی نے ابھی تک کون کون سے اگزام کر رہے ہیں ساری جان کر یہ آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی بات ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے میرا ریکوست ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تو فرنڈس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک یہاں پر اپ ڈیٹ دینا چاہتا ہوں موک ٹیسٹ پرچیس کر سکتے ہیں اگر گروپ ڈی کی میں بات کروں تو دیکھیں یہاں پر آپ کے جو ہے بہت سارے ٹیسٹ آویلیبل ہیں جیسے اگر میں یہ تیس ٹیسٹ والا یہاں پر پرچیس کرنا چاہتا ہوں جس کا پرائز دو سو نینجانوے روپے ہے لیکن یہاں پر آپ لوگوں جب پے کریں گے تو آپ کو یہاں پر کوڈ یوز کرنا ہے آر آر بی فیفٹی جیسے آپ لوگ یہاں پر آر آر بی فیفٹی کوڈ یوز کریں گے تو یہاں پر سیدھا سیدھا آپ کو ایک سو پچاس روپے کا ڈسکاؤنٹ مل جائے گا اور ایک سو نینجس روپے میں آپ کو یہ ٹیسٹ مل جائیں گے تو آپ جا کر جو ہے ڈسکرپشن میں دی گئے لنک سے ان کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر دو تین پوائنٹ میں ڈسکس کروں گا سب سے پہلا پوائنٹ تو یہی ہے جب بھی نسی آئیٹی کا نام آتا ہے تو یہاں پر سبھی کے سامنے ایک اس کی ایمیج بن کے آتی ہے کہ اس والی جو کمپنی ہے اس میں سب سے زیادہ دھاندلی ہوتی ہے پیپر لیک ہوتے ہیں اور ایسا کوئی اپنے مند سے نہیں بولتا ہے یہ ہسٹری رہی ہے دیکھیں یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ ٹیسی ایس کے اگزامس لیک نہیں ہوئے ٹیسی ایس میں پرولم نہیں آئی ہے جب آپ کا جو ہے سٹارٹنگ ٹیسی ایس کا ہوا تھا اس دوران ٹیسی ایس میں بھی پرولم آئی تھی اور میں نے جیسے نیٹ پر چیک کیا ہے تو یہ ایک دو اگزام ایسے ہیں جو ٹیسی ایس میں بھی لیک ہوئے ہیں لیکن ان کا ریکارڈ اتنا جیدہ خراب نہیں ہے انہوں نے اپنے ویک پوائنٹ پر کام کیا ہے اور کہیں نہ کہیں جو ٹیسی ایس ایک بڑی کمپنی بنی ہے اور اچھا خاصا ان کا ریکارڈ ہے لیکن جو نسی ایٹی ایس کا ریکارڈ جو ہے نیرنطر خراب رہا ہے سب سے بڑا جو ان کا ریکارڈ خراب ہے وہ آپ کا UPSI کی بھرتے ہوئی تھی دو جار سولہ کے سمتنگ وہاں پر ان کا ریکارڈ بہت زیادہ خراب ہوا تھا اس میں پیپر لیک ہوا اس کے بعد ریزلٹ نہیں بنا پائے ریزلٹ بنایا وہ غلط بنایا مطلب وہ چار پانچ سال بھرتی لٹکی رہی تھی نسی ایٹی نے کرائی تھی اس کے علاوہ بھی بہت سارے اگزامس ایسے ہیں جن میں ان کے ساتھ جو ہے دھاندلی رہی ہے مطلب ابھی میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بنایا تھا اور مدیہ پردیش کا کوئی اگزام تھا اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پر جو ہے اس کو ترمنیٹ کر دیا گیا ہے کیونکہ وہاں پر جو ہے دھاندلی ہوئی تھی اس کے علاوہ بھی بہت سارے اگزامپل اگر آپ گوگل پر سرچ کریں گے لکھیں گے آپ نسی ایٹی فراڈ یا پھر لکھیں گے آپ نسی ایٹی پیپر لیک تو بہت سارے آرٹیکل کھل کے آ جائیں گے کیا ہوتا ہے کی لاسٹ میں جب ان کی بیڈنگ وغیرہ ہوتی ہے تو وہاں پر ایک اماؤنٹ آفر کیا جاتا ہے کہ ہم اتنے میں جو ہے آپ کا اگزام کمپلیٹ کرائیں گے تو کہیں نہ کہیں انہوں نے لو اماؤنٹ میں یہ تینڈر لیا ہے تو اس لیے ان کو یہ تینڈر مل گیا ہے دوسرا ٹی سی ایس تھوڑا سا یہاں پر بیزی بھی ہے اور چلی وہ تو ایک الگ پوائنٹ ہے لیکن یہاں پر جو ہے اگر نسی ایٹی کو تینڈر ملا ہے تو تھوڑا سا دھاندلی ہونے کے چانسز تو یہاں پر بنتی ہے اور دھاندلی میں کیا کیا ہو سکتا ہے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں آپ کا پیپر لیک ہو سکتا ہے یا پھر جو آپ کے ریزلٹ ہے اس میں زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے ریزلٹ غلط آ سکتا ہے اس کے بعد اس کو جو ہے ریوائز کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ نورمالیشن کا جو پروسیز ہے اس میں زیادہ گڑ بڑ ہو سکتی ہے حالانکہ وہ تو ٹی سیس میں بھی ہو جاتی ہے اس میں تھوڑی اور زیادہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اگر اوورال دیکھا جائے تو نسی ایٹی میں آپ کو بہت ساری دیکھتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ان کے جو سسٹم ہیں وہ بھی تھوڑے سے فیل ہو جاتے ہیں ایسا دیکھا گیا ہے کہ سسٹم کئی بار فیل ہوا ہے اور جو ہے پروپر اگزام آپ کا سممیٹ تک نہیں ہوا ہے ایسا بھی میں نے سنا ہے تو بہت پروپر آ سکتی ہے لیکن پھر بھی میں نے آپ کو کل والے ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایک پرسنٹ ابھی بھی امید ہے کہ ٹی سیز اگزام لے باقی زیادہ چانس جس تو آپ نسی ایٹی کے ہی لگ رہے ہیں اور ساری چیزیں آپ لوگ کے سامنے ہیں باقی جب آئی ٹیک ریپلائے جائے گا تو وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گا تو یہاں پر جو ہے بینہ دھاندلی کے اگزام ہونا تو سمبھو نہیں ہے اب یہ میں آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنے کے لئے تو بلکل بھی نہیں بول لہا ہوں دیکھیں اس میں نہ تو آپ کچھ کر سکتے ہیں نہ ہی میں کچھ کر سکتا ہوں اگر دھاندلی ہوگی تو سبھی کے لئے ہوگی باقی ایسا بھی نہیں ہے کہ پورے سبھی زون میں دھاندلی چلے گی کہیں ایک دو جگہ یا کچھ سیٹس پر دھاندلی چل سکتی ہے جیسا ان کا ریکارڈ رہا ہے یہ اپنی طرف سے میں نہیں بول لہا ہوں ریکارڈ کے انصار میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ تھوڑا سا رسک آپ کے ساتھ رہے گا اب بات کرتے ہیں کہ نیسی ایٹی نے ابھی تک کون کون سے اگزام لیا ہے اگر میں بات کروں ریلوی کے پوائنٹ آف ویو سے تو آپ کا جو ارپی ایف کا ایسا ای کا اور کونسٹیبل کا اگزام ہوتا 2018 کے سمتنگ وہ یہاں پر نیسی ایٹی نے لیا تھا اور اس میں جو ہے کٹ آف بہت زیادہ ہائی رہی تھی اور سیٹنگ وغیرہ اگر چلتی ہے پیسے دے کر تو اس کیس میں تھوڑی زی کٹ آف ہائی چلی جاتی ہے اگر پیپر پہلے لیک ہو جاتا ہے سٹوڈنٹ کو کوششنز کا پتہ لگ جاتا ہے اس کنڈیشن میں تھوڑی زی کٹ آف ہائی رہنے کی امید رہتی ہے باقی اگر یہ پیپر کو اچھے طریقے سے کراتے ہیں کوئی زیادہ اس میں پرولم نہیں آتی ہے تو کٹ آف ہائی جانے کا کوئی اس میں خاص مطلب نہیں بنتا ہے لیکن ایک ریزن یہاں پر سٹوڈنٹ دے رہے ہیں کہ سر اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگزام کا جو لیول ہے وہ تھوڑا سا لو رہتا ہے اس لئے کٹ آف ہائی چلا جاتا ہے تو یہ بھی ایک جنوین ریزن ہے کیونکہ ٹی سی اس سے جو ان کا لیول ہے وہ تھوڑا سا لو رہے گا ٹی سی اس تھوڈے سے ٹیپیکل لیول کے جو ہے اگزام پیپر بناتا ہے ان کا جو تھوڑا سا لیول ہے وہ تھوڑا سا ڈاؤن رہے گا اگر دیکھا جائے کیونکہ گروپ دی ایک ٹینتھ لیول کی پوسٹ ہے تو اس کے اکارڈن کا جو لیول ہے وہ تھوڑا سا لو رہے گا اور لو لیول رہنے کے کاران دیکھیں جو اچھے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں پڑھنے والے وہ زیادہ کوشن اٹیمٹ کریں گے تو کہیں نہ کہیں کٹ آف تھوڑا سا اوپر جا سکتا ہے تو کٹ آف زیادہ رہنے کے چانسز تو اس کمپنی میں بنیں گے اگر یہ ایکزام لے رہا ہے تو تھوڑا سا چانسز بنتے ہیں دونوں ہی پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے اگر کوشن پیپر جادہ ایزی آتا ہے تب بھی تھوڑا سا جو لیول ہے وہ ہائی جا سکتا ہے تو یہ دونوں کنڈیشن ہوگی اس کے بعد یہاں پر جو ہے آپ لوگ کا یہ ڈاؤٹ ہے کہ سر سلیبس میں کیا چینجز آئیں گے ہم جو پریویس سیئر پڑھ رہے ہیں ٹی سی ایس کے کیا کوشن وہاں سے نہیں آئیں گے دیکھیں آپ جو یوٹ کمپیٹیشن کی بھوک پڑھ رہے ہیں کہیں سے بھی اگر آپ پریویس سیئر پڑھ رہے ہیں جو ٹی سی ایس کے ہیں تو بلکل وہ آپ کو فائدہ پورا کریں گے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ٹاپک سے ہی کوشن نکلیں گے اب یہ ہے کہ آپ نے زیادہ اگر ڈیپ لی بھی پڑھا ہے تو آپ کو تھوڑا سا بینیفٹ مل جائے گا وہ جو پریویس سیئر کے کوشن آپ نے پڑھے ہیں ٹی سی ایس والے تو آپ مطلب ایک اچھے لیول پر جو ہے سٹینڈ کر جائیں گے یعنی اچھے لیول پر آپ پہنچ جائیں گے کیونکہ اتنا زیادہ ٹیپیکل ان کا اگزام نہیں رہے گا تو وہ سارے کوشن تو آپ کو کام آئیں گے جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں پریویس سیئر کے جیسے بھی آپ تیاری کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں آپ کے کام آئیں گے ایسا نہیں ہے کی اگر ایسی ایٹی اگزام لے رہا ہے تو وہ چیزیں بیکار ہیں پریویس سیئر آپ پڑھتے رہیے جیسے تیاری کر رہے ہیں ویسے تیاری کرتے رہیے اگزام بلکل اسی طرح سے بنے گا جیسے آپ کا بننا ہے ٹینتھ لیول پر ٹھیک ہے نا بلکہ آپ کا جو ہے اگر میں کلیر کٹ اس کو ایک ورڈ میں بولوں تو ٹی سی ایس کا جو لیول ہے اس سے تھوڑا سا ایزی آپ کا گروپ ڈی کا ایگزام رہے گا اگر ایسی ایٹی لے رہا ہے تو اس بات کو لے کر تو بلکل بھی پریشان نہ ہو باقی میں نے آپ کو بتا دیا دھاندی تھوڑی بہت اس میں چلنے کے چانسے رہتے ہیں جیسے ان کا پیچھے کا ریکارڈ رہا ہے اس کے علاوہ کٹ آف ہائی رہنے کے میں نے آپ کو دو پوائنٹ بتا دیا ہے دونوں پوائنٹ میں کٹ آف تھوڑی سی اوپر جا سکتی ہے اب اتنا بھی نہیں ہے کہ پانچ نمبر دس نمبر اوپر چلے گی ایک دو نمبر گئی ڈیفرنس آئے گا اس سے زیادہ نہیں آئے گا اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ جو ہے کمنٹ باکس میں لکھیں جیسی میرا میں نے جو آر ٹی لگائی ہے اس کا جیسی ریپلائی آ جائے گا تو میں آپ کو جو ہے ویڈیو بنا کے بتا دوں گا کیا ریپلائی مالدہ نے کیا ہے وہ چیزیں کنفارم بھی ہو جائیں گی کہ جو باقی آر ٹی ایز لگی ہیں وہ کتنی حد تک صحیح ہیں ویسے میں نے ان کو چیک کیا ہے وہ لگ بگ ساری صحیح ہیں اور آپ کا جو بھی اس کے بارے میں وچار ہے آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں